ہلو دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں آر بی اے کا ویڈیو آپ کو پورا پروسس دکھانے جا رہا ہوں کہ آر بی اے کو کس طرح ہم اپلائے کریں گے آر بی اے سرٹفیکیٹ یعنی رزیڈنٹ آف بیک ووڈ ایریا اس سرٹفیکیٹ کو کس طرح ہم اپلائے کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لئے کون کون سے ایسنشل ڈاکمنٹس آپ کو اپلوڈ کرنے ہیں اور اس کا کمپلیٹ پروسس میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں اور آگے آنے والے جو ویڈیوز ہیں جو میں اب اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں جس میں OBC کو کس طرح اپلائے کرنا ہے ALC Actual Lineup Control اس کو کس طرح اپلائے کرنا ہے IB International Border Certificate اس پر بھی میں آپ ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں یا Legal Hair Certificate کو ہم کس طرح اپلائے کریں گے یا Unemployment Certificate کو کس طرح اپلائے کریں گے یا Character Certificate کو کس طرح اپلائے کریں گے جو Income Certificate میں نے آرڈی اپلوڈ کیا ہوا ہے اور EWS Certificate کس طرح اپلائے کریں گے ان سب پر میں ویڈیوز اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان ویڈیوز کو لائک کیجئے کیونکہ آپ کے لئے ہلفور رہتے ہیں اور میں نے ویڈیوز اپ گروپ کی لنک میں نے دسکرپشن میں دے رکھی ہے اس میں جوبز اپڈیٹس آتے رہتے ہیں اور ایسے بھی اپڈیٹس آتے رہتے ہیں اور جوبز اپڈیٹس لائک جے کے ایسیس بی ایسیس سی ریلویز یا باقی کوئی رکرمنٹ باڈی جو بھی اپڈیٹس لاتی ہے میں کوش کرتا ہوں اس چینل پر لاتا رہتا ہوں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے چلو آپ دیکھتے ہیں ہم کس طرح آر بیو کو اپلائے کرتے ہیں ہم سرچ باکس میں آئیں گے یہاں پر ہم سمپلی ایو نیٹ اس پر آپ سرچ کریں گے جیسے ہم نے اس پر سرچ کیا پہلی ہی ویب سائٹ ای ای این این ای ٹی آپ نے اس پر ہی کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی آپ کے ایو نیٹ جو ویب سائٹ ہے اوپن ہو جائے گی آپ نیچے آئیں گے یہاں پر سیکنڈ اوپشن یہاں پر سیکنڈ بلاک ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ اپلائی ہیئر پر کلک کریں گے یعنی اپلیکیشن فار اشورانس آپ OBC, ALC, IB اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ پیج پہ آگتے ہی اگر آپ پہلے ہی ریجسٹر کر چکے ہو تو اس کا پروسس میں میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں اگر آپ نے ریجسٹریشن نہیں کی ہے تو آپ کو میں وہ بھی پروسس یہاں دکھانے جارہا ہوں اگر آپ نے ریجسٹریشن کی ہوگی تو آپ یوزر نیم پہ کلک کریں گے یہاں پر یوزر نیم ڈالیں گے اور یہاں پر پاسورٹ ڈالیں گے اور یہاں پر آئیکنزن پہ کلک کریں گے اور یہاں آپ سائن ان پہ آپ کلک کریں گے اگر آپ نے یوزر نیم نہیں اپنا موبائل نمبر ڈالا ہوگا تو یہاں پر موبائل نمبر ڈالیں گے اور نیچے پاسورٹ ڈالیں گے اور وہاں پر نیچے آئیکنزن پہ کلک کریں گے اور یہاں پر سائن ان پہ آپ کلک کریں گے اگر آپ نے کوئی آدھر ڈیٹیل دی ہوگی جیسے آدھر نمبر دیا ہوگا پین نمبر دیا ہوگا آپ نے رکھا ہوگا اور یہاں پر آئیکنزنٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں پر سائن این کریں تو یہاں پر سائن این کر کے آپ اپنی اپلیکیشن میں لاغ ان ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نے لاغ ان ابھی آپ نے ریجسٹریشن نہیں کی ہوگی تو نئے یوزر ہو تو یہاں پر نیو یوزر یعنی سائن اپ اور میری پہچان پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے آپ ریجسٹریشن کرنی ہے یہاں پر وہ موبائل نمبر دیں گے یعنی اپنا موبائل نمبر آپ یہاں پر دیں گے اور یہاں پر جنریٹ او ٹی پی کریں گے اب او ٹی پی آئے گا تو وہاں پر آپ او ٹی پی دیں گے تو یہاں پر نیچے آپ فرس نیم دیں گے اور اگر لاس نیم بھی ہوگا وہ بھی دیں گے اور یہاں پر ڈیٹ آب برت آپ دیں گے تو یہاں پر ڈیٹ آب برت آپ نے چوز کی تو یہاں پر آپ جنریٹ کو چوز کریں گے میل فی میل ادرز اور یہاں پر آپ یوزر آئی ڈی کو create کریں گے کوئی یوزر نیم رکھیں گے یوزر نیم آپ وہ رکھیں گے جس پہ آپ پھر login کریں گے اور یہاں پر آپ password دیں گے اور اسی password کو آپ confirm کریں گے پھر i accept پہ click کریں گے i accept terms and condition اور پھر verify پہ آپ click کریں گے یہاں پر آپ agree کریں گے اور verify کریں گے میں نے بس دکھا دیا کہ آپ کس طرح registration کریں گے registration کرنے کے بعد آپ کی registration successful ہو جائے گی تو آپ پھر سے یہاں پر main page پہ آکے apply here پہ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ نے اب login کرنا ہے جو آپ نے username اور password create کیا ہوا ہے وہ آپ ڈالیں گے اس username اور password کو آپ save رکھیں گے اور وہ username اور password آپ یہاں دیں گے اگر آپ mobile جو آپ نے دیا وہ mobile number اور password کو یہاں بھی دے سکتے ہو تو یا اگر آپ نے وہاں پر آدار number یا email دیا ہوگا تو یہاں پر آدار number email یا pay number دے کے password دے کے یہاں پر آپ sign in کر سکتے ہو suppose میں نے آپ mobile number دیا اور یہاں پر میں نے mobile number ڈال دیا جو میں نے وہاں پر جس سے آپ میں نے registration کی اور یہاں پر میں نے password ڈال دیا جو میں پہلے ہی password دے چکا ہوں اور یہاں پر میں i accept i consent میں دے رہا ہوں اور next پہ click کر رہا ہوں اور یہاں پر otp on mobile پہ مجھے click کرنا ہے click کرتے ہی اب مجھے next پہ click کرنا ہوگا next پہ click کرتے ہی یہاں پر ایک otp generate ہوا تو یہاں پر اب مجھے otp دینا ہے otp دینے کے بعد مجھے sign in پہ click کرنا ہوگا تو sign in کرنے کے بعد اب main page پہ ہم آگے جہاں ہم نے اب rbo کا apply کرنا ہے یہاں پر left side میں apply for series پہ آپ نے click کرنا ہے نیچے آکے view all available series پہ آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ نے اس پہ click کیا ایک نیا page open ہو جائے گا یہاں پر جمعین کشمیر آ رہا ہے اور یہاں پر search box میں آپ لکھیں گے rba تو پہلا ہی option application for assurance of obc rba alc اس پہ آپ click کریں گے certificate by تحصیدار تو click کرتے ہی تو click کرتے ہی ایسا page open ہو جائے گا یہاں پر آپ اپنی ساری details کو submit کریں گے جیسے آپ یہاں پر district کو choose کریں گے اور یہاں پر آپ تحصیل کو choose کریں گے یعنی sub district کو choose کریں گے تو یہاں پر apply for آپ کس لئے apply کرتے ہو وہاں پر rba resident of bacoard area اس پہ آپ choose کرنا ہے تو نیچے آکے name of the applicant وہاں پر آپ نے اپنا نام ڈالنا ہے اور وہاں پر نیچے آکے father's name یا guidance name آپ نے ڈالنا ہے اور place of residence کہاں رہتے ہو اور نیچے آکے آپ کا father یا guidance اس کے residence بھی کیا ہے وہ آپ نے یہاں ڈالنا ہے email آپ نے ڈالنا ہے email بہت important ہے اور یہاں پر mobile number آپ نے ڈالنا ہے اور نیچے آکے کیا آپ domicile of ut ہو یعنی جمعین کشمیر yes آپ نے کرنا ہے اگر نہیں ہو تو no کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے مطلب کہ آپ کا father یا guardian جس پہ آپ depend ہو اور کیا وہ بھی اسی bacoard area میں رہتے ہیں تو yes کریں گے اگر نہیں رہتے تو no کریں گے اور نیچے آکے has the applicant father یا guidance یعنی اس کا یہ جو applicant ہے یا father اس کا یا اس کا guardian یا جس پہ یہ dependent ہے کیا وہ 15 سال سے اسی location پہ رہ رہے ہیں یا وہ migrate ہوئے ہیں اگر رہ رہے ہیں تو yes کریں گے نہیں رہ رہے ہیں تو no کریں گے اور نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد اور یہاں پر آپ کو کیا یہاں پر option دیا ہوا ہے کہ آپ کے father یا guidance یا یہ applicant کہیں temporary کے لئے آپ job کے لئے کہیں گئے ہیں یا آپ کسی business کے لئے اور location کو change کر کے گئے ہیں temporary based اگر گئے ہیں تو yes کریں گے اگر نہیں گئے ہیں تو اپنی ہی location پہ ہے تو no کریں گے تو اب آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر option ہے occupation of father guardian person upon home dependent یعنی father guardian یا person جس پہ یہ dependent ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کی occupation کیا ہے یہاں پر آپ write کریں گے ایک اور option ہے whether the father of applicant or the person home dependent is actually engaged and following the occupation on the basis of which the best benefit is claimed اس پہ آپ yes کریں گے تو نیچے option ہے total income from all sources of the applicant father guardian person on home dependent per annum یہاں پر آپ income certificate جو آپ نے بنائی ہوگی اس پہ جتنی بھی income آپ annually calculate وہ یہاں پر آپ یہاں پر ڈالوگے annually مطلب پورے سال کی income کیا ہے وہ آپ یہاں پر ڈالوگے اور نیچے آئیں گے نیچے آپ yes یا no کر سکتے ہو declaration پہ تو میں نے yes کر دیا اور یہاں پر آپ نے agree کرنا ہے agree پہ آپ نے mark کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے capture ڈالنا ہے میں نے یہاں پر اب capture بھی ڈال دیا 167 892 تو یہاں پر میں نے اب submit button پہ click کیا میری ساری details صحیح ہے تو میں نے submit button پہ click کیا یہاں پر میں نے ok پہ click کیا تو یہاں جو بھی میں نے details دی ہے وہ یہاں پر show ہو رہی ہے اگر مجھے کہیں بھی change کرنا ہے edit کرنا ہے تو یہاں پر میں edit option پہ click کر کے change کر سکتا ہوں edit کر سکتا ہوں میں نے ساری details صحیح دی ہے تو میں attach anexter پہ click کروں گا attach anexter یعنی اب میں نے documents کو upload کرنا ہے میں چاہوں jpg form میں upload کروں میں چاہوں یا pdf کے form میں upload کروں اچھا ہوگا pdf کے form میں کیونکہ quality اچھی آتی ہے تو یہاں پر identity proof مجھے دینا ہے ووٹ id card bank pass book author card جو بھی ہو آپ upload کر سکتے ہو choose file پر اپنی click کرنا ہے اور اپنی file کو choose کر کے یہاں پر آپ نے open یا ok press کرنا ہے اور file کو آپ choose کر لیا اسی طرح ساری documents آپ upload کرنے ہے اور address proof کون address proof آپ دے سکتے ہو اچھا ہوگا آپ اگر آپ آدار دو گئے کیونکہ آدار پر صحیح detail دی ہوئی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ n dom راشن کارڈ بود سائی ہونا چاہیے جس میں family member کی detail بھی ہو تو single page ہی کافی ہے اور یہاں پر آپ نے proof دینا ہے کہ آپ 15 سال سے اسی location پہ ہو اسی residence پہ ہو آپ نے residence change نہیں کی ہے اس کا proof یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے یعنی non migration جیس documented proof یہاں پر occupation آپ کی یا آپ کے father کی یا guidance کی اس کی occupation proof یہاں پر آپ نے upload کرنا ہے تو same procedure ہے choose file click کرنا ہے اور upload کرنا ہے یہاں پر voter list آپ نے تحصیل سے لانا ہے اور وہ بھی آپ نے upload کرنا ہے تو یہاں پر revenue estate جیسے آپ انتخاب وغیرہ وہ آپ یہاں پر upload کر سکتے ہو تو اس کے بعد آپ نے others جیسے یہاں پر دکھا ہوا ہے others یہاں پر other کی جگہ آپ income certificate upload کریے گا کیونکہ income certificate بہت ضروری ہے یہاں پر ضرور آپ income certificate کو upload کریے گا تو یہاں پر میں نے income certificate لکھا یہاں پر اس box میں اور یہاں پر choose file پر کلک کرنا ہے میں نے سارے documents upload کر لیے تو میں نے یہاں پر آپ کو دیمو دکھا دیا میں نے آسل میں upload کر لیے اور یہاں پر میں نے save and share پر کلک کیا تو یہاں پر میرے لئے نیا page open ہوا اور یہاں پر میری ساری details show ہو رہی ہے اور یہاں پر مجھے make payment پر کلک کرنا ہے میں چاہوں اس application کو cancel بھی کر سکتا ہوں اگر کہیں جا کے میں نے غلطی کی ہے mistake کی ہے اب مجھے یہاں پر payment کرنی ہے اس کے لئے میں ایک payment پر کلک کروں گا اور جیسی میں payment پیج پیج پہ آ جاؤ گا تو 20 روپے مجھے دینے ہے سمپلی یہاں پر credit card کے زیرے میں payment کر سکتا ہوں بہت easy ہے make payment پہ کلک کرنا ہے اور credit card number دے کر میں payment کر سکتا ہوں payment کرنے کے بعد مجھے پھر سے اپلیکیشن لاغ in کرنا ہے تو وہاں پر میں print out easily نکال سکتا ہوں بہت آسان ہے تو آنے والے updates کے لئے آپ میری چلن کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کے لئے حل پھو رہا تو thank you